بسم اللہ الرحمن الرحیم تعمیر شخصیت کے لیے ہوں سائیکالوجی اور سوشل سائنسز کی سٹیڈی کرتے ہوئے مختلف پروسیسز کو دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے ہمارے ہاں کس کس پہلو کے کیا اثرات ہوتے ہیں آج ہمارا ٹاپک چلتا ہے محرک اور فیصلے محرک کیا ہے موٹیویشن کہ جس سے ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم یہ کریں اور پھر اس کے بعد پھر ہم ریسینیان میکنگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ کیسے ہم فیصلے لیتے ہیں فیصلے کرتے ہیں کہ یہ کریں اور ایسے کریں اور یہ نہ کریں ایسے کریں تو یہ سب ریسینیان میکنگ کا ایک حصہ ہوتا ہے تو آج ہمارا ٹاپک اس پہ ہے یاد ہوگا آپ کو کہ ہمارا موڈل جو ہے یہ اپنی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کا ہے اور جس میں ان سارے پہلوں سے متعلق سائیکالوجی کے ان سب اثرات آ رہے ہیں اور یہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی پچھلے دو لیکچرز میں کہ خاص طور پر آپ اپنی پرسنیلیٹی کی ایک پوری ایک آپ چیکلسٹ بنا لیجئے کہ جناب آپ کے ہاں یہ ایک پوزیٹیف فیلو ہے اور یہ نیگٹیو ہے اور اس کو لیتے لیتے آپ کو یہ ہوا تا آئیڈیا کہ ہاں جی یہ چیزوں کو مجھے ایمپروف کرنا ہے اور ان چیزوں کو مینٹین کرنا ہے اب ہم ریسین میکنگ کی طرف آتے ہیں اور موٹیویشن کیسے کی جاتی ہے اس پہ یہ اب ہمارا ٹاپک ہے ڈرین سٹارمنگ کے طریقے سے میں کچھ کویسچنز آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہوں تو آپ اس میں خود اس میں اپنے اپنے جو پوائنٹس ہیں اس کو نوٹ کر لیں اور مجھے بھی بھیج دیں اگر آپ کو برا نہ لگے تو پہلا سوال ہے کہ احساس جس کا ہم انگلیش میں پرسپشن کہتے ہیں آپ کے ذہن میں کیسے آتر کیوں آتا ہے یہ پچھلی لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل سے اس پہ ڈسکشن کی تھی کہ پرسپشن کیسے آتی ہے آپ کے عمل میں احساس کا تعلق کیا ہے کہ احساس تو آتا نا تو اس پہ آپ کا پھر پریکٹیکل ایکشن میں کیا ہوتا ہے احساس اور محرک میں کیا فرق ہے محرک کا میں نے سیمپل ارز کیا اس کا سیمپل اب کیلے موٹیویشن تو اس کا اور احساس میں کوئی فرق ہے آپ کے ذہن میں جب کوئی احساس محسوس ہوتا ہے تو پھر آپ کیسے فیصلے کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس کا حل کیا کروں یعنی اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں آپ کرتے ہیں اور یہ جو بھی آپ ڈسین میکنگ کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ بھی یہ اس ایشو یہ ہے اس کو یوں حل کروں اس کو یہ کروں وہ نہ کروں پرسنلی بھی کرتے ہیں اور کئی گروپس کی شکل میں بھی کمپنی کی شکل میں بھی آپ ایسے ہی کرتے ہیں جذباتی طور پر یا کوئی اقل آپ کے ذہن میں کام کرتی ہے یعنی کیا آپ جذباتی طور پر ہی فیصلہ کرتے ہیں یا آپ کوئی لوجیکلی کچھ سوچتے ہیں آپ کن کن مرحلوں پر گزر کر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کرو یعنی کوئی سٹیپ بی سٹیپ آتا ہے سلسلہ یا ایک سیکنڈ میں آیا اور آپ نے فیصلہ کر لی اور کر لی یہ سوال فیصلے میں کامیابی کس طرح ہو جاتی ہے اور ناکامی کب اور کیوں ہوتی ہے یعنی آپ کو ظاہرہ فیصلہ آپ کرتے ہیں کبھی اچھا بھی ریزلٹ آ جاتا ہے کبھی ناکامی بھی ہو جاتی ہے تو اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں آپ کے ذہن میں جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو کیا کوئی موٹیویشن آپ کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے یعنی موٹیویشن تو پہلے ہونی چاہیے یہ بعد میں کیوں آتی ہے موٹیویشن کی ضرورت بھی کیا ہے اب یہ میرا سوال کیا ہم دوسروں میں موٹیویشن پیدا کر سکتے ہیں یعنی دوسروں میں بھی موٹیویشن کر سکتے ہیں یا اپنے اندر ہی کر سکتے ہیں اب یہ ان سوالات کا جواب آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں آپ نے جو جو اپنے ان کے آنسرز کی ہیں اور نہیں کیے تو ابھی میرے لیکچر کو یہیں پہ روک لیں آپ پہلے اپنے اپنے جو آپ کے ذہن میں سوالات جمبل کینی سوالات کا جواب آپ کے ذہن میں آرہا ہے اس کو پہلے اپنوٹ کر لیں پھر اب میچ کیجئے گا جو میں سائیکولوجی کے لحاظ سے جو آپ کو ارز کروں گا اور آپ کو اختلافی ہو سکتا ہے تو ضرور شوق سے کریں آئیے جناب اب ہم بات کریں فیکٹرز انفلوینسنگ پرسپشن یہ پرسپشن پچھلے لیکچر میں ہماری بات چلی تھی پرسپشن کیا ہوتی ہے احساس آتا ہے یہ کچھ ہے کچھ ٹھیک کرنے کی ضرورت تو پرسیور آپ ہیں کہ جن کے ذہن میں احساس کرنے والا آپ کے ذہن میں آتا ہے اب اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اٹیٹیوٹس کہ آپ کا رویہ کیا ہے موٹیوز یعنی آپ کا محرک کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں انٹرسٹ کس چیز میں آپ کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا ہے ایسپیکٹیشن کہ آپ کو امید کیا ہے ایسی ہے تب ہی لیے جا کے آپ کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز کرنے کی ہے سیچویشن کوئی صورتحال بھی ایسی ہوتی ہے کوئی ٹائم ایسا ہوتا ہے کوئی ورک سیٹنگ کوئی کام ایسے طریقے سے آپ کر رہے ہوتے ہیں ایک محول میں ہوتے ہیں کسی فیکٹری میں ہو یا کسی آپ آفیس میں ہو اس میں چلتا ہے معاملہ اور پھر سوشل سیٹنگ آپ کی ہوتی ہے کہ آپ کے کچھ کولی کچھ دوست آس پاس ہوتے ہیں کچھ آپ کے نیگٹیف کوئی دشمن بھی ہو سکتے ہیں یا آپ کے کوئی جن سے آپ کا اختلاف ہے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں تو ان سب کے آپ کے احساسات پر آپ کے اثرات ان کے بھی آتے ہیں تیسری چیز ہے تارگٹ کہ آپ کا ابجیکٹیف کی آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں نویلٹی یعنی کوئی انوکھا پن ہے کچھ آیا ہے جس میں آپ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں موشن کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک تحریک پیدا ہو رہی ہے کہ آپ یہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ساؤنڈز کچھ آواز سائز یعنی کتنی بڑی چیز ہے جس کا آپ کچھ سلوشن حل کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بڑا مسئلہ یا چھوٹا مسئلہ بیک گراؤنڈ کیسا ہے پس منظر کیسا ہے کہ یہ سب چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تب ہی آپ پھر کچھ کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو ایک احساس آیا کہ جناب کوئی ڈاکو آپ کے گھر آ رہا ہے آنے لگا تو اب دیکھیں آپ بیک گراؤنڈ کیا آپ کا محول کیسا آپ کہاں پہ ہیں ابھی آپ اپنے گھر میں بیٹھے میں یا آپ کہیں آفس میں بیٹھے ہیں یا آپ راستے میں ہر ایک میں آپ احساس ہمیں کوئی ایکشن کی شکل کچھ اور آئی پراکسیمیٹی یعنی آپ کے کتنے قریب ہیں جہاں پہ یہ معاملہ آپ کر سکتے سیمیلیاریٹی اس معاملے کی ہے کوئی ملتا جلتا معاملہ یا کوئی اور نئی چیز آگئی ہے ان سب چیزوں کی پچھلے لیکچر میں باتیں کی تھی کہ آپ کی پرسیپشن پر اثرات آتے ہیں کہ یہ احساس کا جناب ہمیں یہ کرنا چاہیے آپ کے ذہن میں یہ سارے آئیڈیاز آتے ہیں میں نے مثال تو ایک دی کہ آپ کھ داکو آیا ایک اور مثال لے لیجئے کہ آپ کی جاب میں آپ کو آیا کہ مجھے کسی وقت یہاں سے نکالا جائے گا اچھا یہ نیگٹیو ہے پوزیٹیو بھی ہو سکتا آپ کو یہ بھی ایکسپیکٹیشن آ رہی ہو کہ میں یہ کر لوں تو میری پروموشن ہو جائے پوزیو بھی ہو سکتی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جنب آپ کو کوئی احساس آیا تو اب کوئی محبت کا بھی تو پروسس چل سکتا آپ کے ذہن میں اور پھر اس کے بعد آپ کوئی ایکشن ایسا کرنے لگیں کہ یہ نکاح کے لیے میں کچھ کوشش کروں کوئی سٹرگل کروں اس کا اپنا ایک پروسس ہوتا تو ہر قسم کے جذبات آپ کے ذہن میں آرہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ یہ کرتے ہیں تو ہمارا ٹاپک اصل میں اس پہ ہے کہ آپ کس طرح سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں سٹپس ٹو ٹیک دیسی این آپ دیسی این کیسے لیتے ہیں عام طور پر پہلے ایشو کیا ہے کیا معاملہ ہے جس پہ آپ کچھ فیصلہ کرنے لگے کہ آپ شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا آپ کچھ دشمنی کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا آپ اپنی جاب لینے کے لیے جا رہے ہیں یا جاب چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں ہر طرح کی سیچویشن میں ہے کیا ایشو کیا کیا کیوں کر رہے ہیں پھر دوسرا سٹیپ ہوتا ہے ایڈنٹیفائی دا ڈیسین کرائیٹیریا یعنی حل کیا ہے کیسے آپ حل کر سکتے ہیں آپ کو دسترہ کے آئیڈیاز آئیں تیسرا سٹیپ ہوگا ایلوکیت ویٹس ٹو بی کرائیٹیریا کہ ہر یہ حل کتنا بہتر ہے کہ یہ حل زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ ہو سکتا تین چار پانچ آپ کے ذہن میں آئیڈیاز آ رہے ہو اور آپ ایک دیسین لینا ہے تو آپ چار پانچ اپشن ہوگی تو آپ دیکھیں گے کون زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور یہ ایمپورٹنٹ ہر حل کیا ہے کیسے حل کرتے کیا ہے ہر ایک چیز میں غور کرتے ہر حل کا تجزیہ کرتے اس میں کون سال بہتر ہے کس میں زیادہ فائدہ ہوگا اور مسئلہ ہو جائے گا کس میں کیسے بہتر آپشن ہے کس میں کیا مسئلہ آسکتا ہے ان سب چیزوں کو غور کرتے اس کے بعد پھر چھٹا سٹیپ ہوتا ہے سیلیکٹ بیسٹ آلٹرنیٹیوز کے جو بھی آپ کو اچھا حل نظر آئے اس پہ آپ کرتے اچھا آپ کہیں کہ یہ اتنا لمبا پروسس کیوں ہے یہ تو کچھ ایک سیکنڈ میں مجھے ڈسیئن کرنا ہے تو بھئی میں آپ سے پچھلے لیکچر میں بھی ارز کہ آپ کو لگے کہ جناب آپ کی چھت پہ کچھ اور آگیا ہے تو آپ ایک سیکنڈ میں کوئی ایک ایک پسٹول پکڑ کے جاتے ہیں اور اگر کو دیکھتے نہیں ہیں غور نہیں کرتے کون ہے اور سیدھے جا کے گولی مار دیتے ہیں تو پھر اس کا لاز کیا ہوگا کہ آپ سیدھے خود جیل میں چلے جائیں گے یہ جیسے یہ آپ کو ایک ڈاکومنٹ ملا تو آپ کو لگا کہ یہ جناب کسی نے فراڈ کیا ہے اور آپ نے کدم پکڑ کے اس بندے کو جیل میں ڈال دیا پھر بعد میں پتا چلا تو آپ افسوس کر رہے اور وہ پوری لائف مصیبت میں آگئی ہو سکتا نا تو اس لئے یہ امرجنسی جیسی حال ہو تو تب تو آپ کو کرنا ہے لیکن ایکشن کوئی بڑھا نہیں کرنا مثلا آپ کوئی آیا کوئی بیماری فیل ہوئی ہے تو بس فور ایکشن تو آپ یہ کریں کہ چلے جائیں ہسپیٹل میں جا کے ٹریٹمنٹ اپنی کر لیں لیکن نارمل ڈیسین میں تھوڑا ٹائم لینا چاہیے تب ہی جا کے آپ یہ پورے سٹپس کریں گے وہ سکتا آدھے گھنٹے میں آپ کا یہ ہو جائے یہ گھنٹے میں ہو جائے تو یہ بہتر ہوگا اور کوئی بہت بڑا ڈیسین جیسے شادی کرنے کے لئے آ رہے تو پھر آپ کوئی یہ گھنٹے میں بھی ڈیسین لیں اس کے لئے آپ کچھ کم اس کم کوئی افتہ تو لگائیں تب جا کے آپ کا ڈیسین صحیح ہوگا یا آپ اگر جاب چھوڑ کے کسی اور میں جا رہے ہیں تو اس کے لئے بھی ظاہر ہے کہ نیچرل ایک مہینہ تو آپ کو مل جاتا ہے ایک مہینے تک اور کرتے رہے سوچتے رہے پھر جا کے ڈیسین اپلیں تو یہ ایک نیچرل پروسس ہے اب ایم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ریشنل موڈل اف ڈیسین میکنگ بلکل حقل مندانہ طریقہ کیا ہوتا ہے پہلا سٹک وہی ہے اب میں اور بہتر طریقے سے ارز کر دیں کہ صورتحال کیا معاملہ کیا ایشو ہے کہ آپ کوئی ایشو کیا ہے مسئلہ کیا ہے اس صورتحال میں کہ جیسے آپ جاب کر رہے ہیں تو یہ جاب میں کیا پروبلم ہے اس کے بعد پھر ایسی جاب کرنا چاہ رہے ہیں اچھی ہو یا آپ کو کوئی بزنس مل رہا ہے تو آپ کا مقصد ہے کہ بزنس ہی کرنا چاہ رہے ہیں پہلے تو پروبلم کو ڈائیگنوز کریں یہ سوچیں یہ پروبلم آئی ہے تو کیوں آئی ہے کہاں سے آئی ہے تو پتا چلا کہ جناب باس ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے یا یہ بھی ہے کہ چلو بہت اچھے لیکن آپ کے کولیگ آپ کے ساتھ ان کا رویہ برا ہے تو دیکھیں اب اس کے لئے اب ایک قدم رضائن نہ کریں اس کے لئے یہ پورے پروسسس کو ہونے دیں ایک ٹائم تک اور ٹائم کتنا ایک مہینہ ایک ہفتہ اس پہ سوچ تے جائیں پھر develop alternatives اس کے دوران یہ بھی سوچ کہ کیا alternative ہے ایک alternative یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسی کمپنی میں آپ کو اور سیلری اچھی مل رہی ہے آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ دیپارٹمنٹ میں چلے جائیں تو چلو اگر problem آپ کے باس کے ساتھ ہے تو مسئلہ لو جائے گا پھر اس کے ساتھ آپ اپلائی کرتے ہو سکتا آپ کو کئی اور opportunity مل جائے کہ آپ کو سیلری بھی اچھی آرہی ہے یہ ضرور چیک کریں کہ وہاں پہ باس کیسے کیسا attitude ہے اور ان کے جو کلی ہے ان کے attitude کہتا کہ آپ پھر جا کے آپ یہ پورا process کر جائیں تو نئی problem میں آجائیں یہ بھی دیکھ لیں یا بزنس شروع کر رہے ہیں تو وہاں پہ اس طرح کے issue آج سکتے یہ سب چیزیں سوچیں evaluate alternatives جتنی options آپ کو مل گئیں سب کے لئے alternatives کو evaluate کریں تجزیہ کریں دیکھیں یہاں پہ کیا یہ مسئلہ لو رہا ہے اور کیا کوئی اور مسئلہ تو نہیں آرہا یہ سب چیزیں دیکھیں یا اگر کوئی فائدہ مل رہا ہے تو یہ فائدہ اس میں آرہا ہے اس میں دوسرے میں آرہا ہے تیسرے میں آرہا تو پھر اس کے بعد choose best alternatives سب سے بہتر کون سب مسئلہ بھی آل ہو رہے اور فائدہ بھی ہو رہے پھر implement alternative آخری سٹپ ہے پھر جا کے آپ decision لیں اور کرنے action کیا کرنا ہے جیسے وہ job کے example تھی تو آپ نے اس میں پھر resign کرنا ہے دوسری company میں چلے جانا آپ یہ سارے آپ کے لئے process ہیں یہ جب تک نہیں کریں گے کچھ check in میں کریں گے تو پھر ہوگا کہ resign کر کے گھر پہ بیٹھ جائیں گے اور نئی job آپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے اور اس میں بہت لمبار سا لگے گا ایک دم نہیں ہوگا اس لئے جو بیگم کو آپ ہیں تو آپ کو شہر سے کوئی issue آ رہا ہے کوئی problem آ رہی ہے تو اس کو بھی اسی process سے کریں اس لئے ایک second میں طلاق نہ کریں اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طلاق طلاق میں وہ طریقہ بتایا گیا کہ ابھی آپ تین ماہ کا یہ process کریں ایک ریشنیل موڈل آف کسی ان میکی کہ اس کے لئے اس procedure کی مزید detail عرض کر جاتا ہوں کہ جس کے لئے آپ کو جیسے کرنا چاہیے begin پہلا step ہوگا شروع ہوگا سلسل issue کیا overview data کہ اس سے پہلے کیا ہوا اس کو پرانی بھی memory آپ کے ذہن میں ہوگی اور کچھ نہیں تو ایک اچھا طریقہ ہے جن لوگوں کو اچھا یاد نہیں رہتا تو آپ کے لئے alternative موجود ہے کہ آپ اپنے laptop کے اندر یا tablet کے اندر آپ اپنا note کرتے چلے جائیں کہ یہ یہ ہے اس پوری آپ کی memory کام میں آئے پھر define the problem problem issue مقصد کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کیا issue کا حل کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا فائدہ اٹھانا چاہ رہے operationalize goal کہ اب یہ practically جب ہوگا تو اس فائدے کو حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا identify decision criteria اب یہ criteria بتائیں کہ کون سی اس کے بعد weight criteria یعنی weight کا مطلب یہ کہ کون سا زیادہ important معاملہ ہے اس کو اب پہلے اہمیت دیں اس کے بعد generate alternatives کیا کیا آپ کے لئے options available ہیں جس کے لئے آپ سوچ سکتے ہیں اس کے لئے مثال کے طور پر پہلے action تو آپ یہ کر سکتے ہیں apply آپ کر سکتے ہیں وہ آج بھی کر لیں اس کے لئے تو کوئی آپ کو اتنا issue نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ یہ note کرتے چلے جائیں examine evaluation and choose alternatives کہ کیا آپ options available ہیں ہر ایک پہ تجدیہ کریں مثلا job کا معاملہ تو پھر job description اس کے کہ اندر ہی موجود ہوگی کہ جہاں پہ بھی add انہوں نے دیا ہوگا تو پتہ چل جائے کام یہ ہے پھر اس کے بعد یہ بھی کوشش کریں کہ جنب جس میں آپ apply کر رہے ہیں اور اب انٹرویو تک آگیا ہے پروسس آپ کوشش کریں اپنے دوستوں کے دریہ کوئی جاب کی میں مثال دے رہا ہوں بہت اور چیزیں بھی ہو سکتی ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر آپ rate each alternatives and each criteria are قسم کے لحاظ سے دیکھتے جائے اس میں issue یہ ہوگا اس میں یہ فائدہ ہوگا سب کو سوچتے جائے decide objectively اس کے لئے objective ہونا ضروری ہے اس میں اگر کوئی تاثب ہے اس کو یہاں سے فورا نکال لیں objective کا مطلب یہ ہے کہ بلکل بغیر کسی تاثب کے آپ جو سوچتے ہیں یہ بلکل example ہے کہ جیسے 2 plus 3 کتنے ہوتے ہیں آپ فورا کہتے ہیں 6 کیوں کہتے اس لئے کہ mathematically اس طریقے میں کوئی تاثب نہیں ہوتا اب آپ اگر multiply کر رہے ہوں 10 multiply by 15 تو فورا صحیح decision آجاتا 1500 آجاتا ہے 150 آتا ہے دیکھیں اس طرح کہ یہ decision بالکل آپ objective طریقے سے subjectively نہیں ہونا چاہئے کیونکہ subjectively جو معاملہ ہے تو اس میں غلطیاں اور complications زیادہ objectively کی مثال وہی ہے کہ جیسے طلاق کا decision لینے لگیں یا شادی کرنے کا decision لے رہے تو یہ subjective ہے اس میں کوئی 2 plus 2 into 4 تو نہیں ہوتا اس کے لئے آپ کو بہت factors پہ سوچنا پڑتا پھر identify the optimize decision کہ سب سے پہتر فیصلہ فائدہ جس میں سب سے زیادہ ہے اور نقصان جس میں سب سے کم ہے وہ سوچ پھر implement alternative پھر action کریں اب action کریں گے تو کام ختم نہیں ہوگا پھر predict performance کہ اس کا کتنا فائدہ حاصل ہوگا یا پہلے ہی سوچ چکے ہوں گے predict اب expect کریں کہ یہ ہوگا اور solution exist کہ وہ جو solution تھا جو مقصد تھا وہ کیا اس سے حل ہو رہا ہے یہ اس کو دیکھتے جائیں see the result تب result آئے گا کہ ہاں جی اس سے فائدہ ہوا ہے یہ ہو سکتا ہے نقصان آجائے کوئی نئی situation آجائے تو پھر جا کے دوبار begin سے شروع سے پھر دوبارہ سلسلہ کرنا ہوگا اصل solution making کا مسئلہ یہ یہ ختم نہیں ہوتا اب میں نے جیسے وہ اطلاق کے اگزیمپل میں دیکھا ہے کئی لوگوں کا کیا وہ ہوتا ہے کہ جناب بڑے غصے میں کچھ آیا action کچھ second میں آکے طلاق کر بیٹے کر تو بیٹے اس کے بعد جناب ذہن میں آیا کہ ہمارے بچے بھی بچوں کا کیا ہوگا وہ ماں باپ کے ساتھ کیسے ان کا تعلق ہوگا کیا ہوگا معاملہ تب جا کے آئے گا تب اس کو افسوس بھی ہوتا ہے اور پھر اب وہ جا کے سوچ کہ جناب اس کا حل کیا ہے پھر حل نہیں ملتا تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے طلاق میں تین مہینے کے لئے وہ دیا کہ اس میں سوچ کے اب ڈسین اگدم نہ کر اور اس کے لئے اور طریقے بھی بتائیں کہ آپ کچھ شوہر جو ہے وہ بھی اپنے رشتہ داروں سے بھی جو بہت مخلص دوست ہیں ان سے پوچھ لیں اس طرح خاتون بھی اپنے دوست اور گولیگز ان سے پوچھ لیں پھر اس کے بعد خود ڈسین نہ لیں بلکہ ان کے طرف سے ایک ایک آجائے جج کے طور پہ اور وہ لیں کیونکہ یہ دونوں تو جذباتی ہوں گے تو اصل جن کا کوئی معاملہ نہیں تو وہ لیں دیکھیں کہ یہ سب مسئلے آتے اس طرح نکاح کے لئے بھی ہی ہوتا کہ ان کے ظاہرے کہ دونوں کے parents سارے ملتے ہیں سوچتے ہیں بھائی بھی سوچتے ہیں بہنے بھی سوچتے ہیں سب ملکہ decision لیتے ہیں ایک دم کچھ check-in کا decision نہیں ہوتا decision making by objection اگر کوئی آپ کو کوئی اطراز آجائے ظاہرہ کہ آپ بھی decision لے رہے تو لیتے ہوئی یہ چیزوں پہ سوچ لیں کہ اس پہ کوئی اطراز بھی آجائے مثلا آپ نے کسی family سے پوچھ لیا یا اپنے коллег سے یا partner سے جو آپ کی company کے ہیں ان سے پوچھا تب کوئی اس میں آیا اطراز تو اس پہ اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ don't make matters worse اس میں کوئی پریشان نہ ہو ان ایسی ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو اس کا کچھ نیگیٹیو حصہ سامنے آرہا ہے تو اس پہ پریشان نہ ہو اگلا کام کیا کرنا ہے form rough description of acceptable resolution کہ قابل قبول حل کی تفصیل کے ساتھ note بھی آپ کر لیجئے لکھتے چلے جائیے چاہیے پیپر میں لکھیں یا ورڈ یا ایکسل میں لکھ لیں جیسے آپ کا دل چاہے اس طرح ضرور کرتے جائیں ایک قدم نہیں کرنا لیکن آپ کو آپ جو جو solution سوچے ہوئے اس کے لئے سب کو note کریں propose a course of action کرنا کیا ہے action کیا لینا یہ سوچیں پھر ظاہر ہے کہ آپ اپنے partner سے اپنی family سے اس سے بھی discuss کرتے جائیں discuss secure objections they set the boundaries کے اترازات کو بھی note کر لیجئے اور اس کے حدود بھی تیک کر لیجئے کہ آج جناب اس واقعی میں ایک issue آرہا اس کا solution کیا یہ بھی سوچ لیں پھر repeat process اس process کو کئی بار کرنے دیں creating several courses of action یعنی ایک دن میں فیصلہ نہ کریں اس لیے جیسے طلاق میں اللہ تعالیٰ نے تین مہینے کا دیا ٹائم اس طرح نکاح اگر کرنا ہے شادی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک لمبا پیریڈ لگتا ایک دم یہ نہیں کہ آج سوچا اور اس second میں آگے نکاح کر بلکہ وہ time آپ دیں تاکہ کئی بار سوچ سکے آپ آپ کو کئی options آنے لگیں avoid garbage in garbage out حقیقت یہ کہ فوراں رسیل لیں تو garbage in garbage out ہوتا اس لئے سوچنے کا time لیں آپ کہیں کہ نہیں time نہیں مل لی تو پھر ٹھیک ابھی کرنے پھر جو نقصان ہاتھ ہیں برناس کر لی جائے تو یہ اس میں ارز کنا اچھا یہ scene اس کی examples آپ کو business میں بھی آتی ہیں آپ sale کر رہے تو sale اگر تو cash پہ آ رہی ہے تو پھر تو زیادہ time نہیں لگتا پھر تو آپ کو پتا آپ کو اپنی price پتا ہے اگلا اتنا پیسے دے رہے آپ صرف اتنا ہی صحیح طرح کئی دن تک سوچ کے جناب وہ بندہ ریلائیبل ہے جس کو credit دے رہے پیسے مل بھی جائیں گے یہ ضرور آپ کو سوچ لینا چاہیے یہ sale کے example ہے purchase میں بھی آپ ایسی example ملے گی کہ چیز کو اچھی طرح ضرور چیک کرنے کر cash دین اور اگر credit دے رہی تو چلو آپ کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کئی دن تک کئی مہینے تک جب تک آپ وہ اگلا allow کرے گا وہ دن تک آپ چیک بھی کر لیتے ہیں کہ چیز اچھی ہے کہ نہیں اور اگر بری ہے تو آپ پھر بھی کر سکتے ہیں تو چلو پھر تو فائدہ ہے نا آپ یہ سب چیزیں اچھی طریقے سے آپ فیصلے ایسے کریں problems جو آتی ہیں جو غلطیاں آتی ہیں یہ غلطیاں آپ کے لئے امپورٹنٹ ہیں اس لیے کہ آپ جب لینے کرتے ہیں تو ان غلطیوں سے آپ نے بچنا یہ کچھ ہے جو میں نے عرص کی ہے مزید آپ سوچ لیجئے high uncertainty level accept patience کتنی یعنی یہ کیا یعنی معاملہ کوئی اتنا سادھا نہیں ہے یہ تو بڑا سادھا کیس ہے لیکن credit والا آسان نہیں مشکل والا ہے تو اس لیے اس میں آپ تھوڑا سا سبر کی پیشنس کا مطلب ہے اتنا سبر کریں کہ اکدم فیصلہ نہ کریں جذباتی نہ ہو بلکہ بلکل logical جس طرح mathematics میں آپ multiply کرتے ہیں یا plus minus کرتے ہیں اس طرح کریں دوسری ایک important چیز ہے کہ little presidents کے پیش گوئی کی کمی اگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ future میں کیا ہوگا تو پہلے آپ کوشش کریں کہ جناب future کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اس کے لئے میں نے مثال دی کہ آپ اگر job transfer کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ وہیں کے جو لوگ ہیں کوئی آپ کے دوست کے دوست مل جائیں یا کوئی اور تو اس طرح سے آپ آ جاتی کہ پیش کوئی کی جو کمی ہے وہ آپ کا حل ہو جاتا ہے اب میں کچھ اگزیمپل میں یہ عرض کر رہا ہوں میرا experience چونکہ یہ job اور business کے اندر رہا ہے تو اس لئے میں وہ مثالیں عرض کر دیتا آپ اور طریقے سے کوئی اور issue آ رہا تو اس میں کر لیجئے کہ مثال کے طور پر اب آپ کے بچہ پیدا ہوگا تو یہ تو پیش کوئی آپ نہیں کر سکتے نا کہ یہ جناب بڑا ہوگا جب 20 سال بعد تو جناب وہ کیا بنے گا تو اس کے لئے یہ پیش کوئی آپ کر سکتے کہ جناب یہ اچھا بنے گا تو یہ بھی آپ ازمشن کر لیں کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اگر یہ بیٹا جانا یہ بات میں یہ کرے تو اس کے لئے پہلے ہی پلان کر لیں گے تو پھر فائدہ ہوگا کہ اس مسئلے کا حل کر نہیں تو یہ فائدہ ہے ہار ٹو پریڈکٹیبل ویریبل یہ ہے کہ اگر آپ تیاری کر لیں گے تو چلو دس کے دس ایشو جو آ سکتے وہ آپ کو نہ سمجھا ہے بھی چلو چار پانچ کے تو آ جائے گی تو کافی اب تک ایشو آپ ریزولف کر لیں گے اگر صورتحال آپ کو پتا نہیں ہے تو جو بھی واقعہ آپ کا انہیں لگا اس کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ دیکھیں آپ کو بہت سے ارٹیکل مل جائیں گے مختلف لوگوں نے اپنے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہوگا اس کو پڑھ لیں پھر آپ کا بہتر ہوگا ان کلیر سنس اف ڈائریکشن ان کلیر سنس یہ نہیں کہ جناب ڈائریکشن جیسے کسی نے کہ دیا ویسے ہی کر لیا تقلید سے بچئے مختلف اعلی علم کے تجربے کو دیکھ لیجئے پڑھ لیجئے کہ اگر ایشو ہے ایسا ہے جو کریٹیکل ہے تو دیکھیں جناب جو یہ نہیں کہ ہمارے دادا جی نے جو فرمایا تھا بس جناب ایسے ہی عمل کرنا ہے یا ہمارے استاد میں جو فرمایا تھا ایسے ہی کرنا نہیں جناب اس کے لئے آپ کچھ اور سکولرز کی ان کو بھی پڑھ لیا کریں دیکھ لیا کریں اور اسی بیسس پہ سب کو اور اپنے دادا جی کو یا استاد صاحب بھی بات کو بھی دونوں کو میچ کریں پھر آپ فیصلہ کریں کہ جناب یہ یہ صحیح بہتر option analytical data is the little use یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے کہ analytical یعنی بالکل تجزیہ آپ کرنے کے لئے اگر بعض اوقات اگر numbers میں مل جائے تو بڑا اچھا ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ investment کرنے لگیں اب آپ کے پاس options ہیں کوئی تین چار company نہیں آئے جس میں سے کسی ایک میں آپ اپنے پیسے لگانا چاہ رہے تو بھئی اس کے لئے آپ analytical data اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ ان ساری companies کی ان کی کم این ور financial reports پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ رہے پتا چل جائے گا اس company کے اندر یہ کمزوری ہیں یہ ان کے positive چیز ہیں وہ آپ کو پتا چلے گا پھر اسی طرح آپ credit rating agencies کے companies پہ تفسرہ آ رہا ہوتا ہے stock exchange میں بھی available ہوتا ہے وہیں سے آپ لے کے دیکھیں ان companies کی صورت حال آپ کو سمجھ آ جائے گی اور مستقبل کا ایک امید بھی پتا چل جائے گی ہاں جو امید ہے کہ future میں یہ دیں گے اتنے دیں گے یا نہیں دیں گے یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا پھر آپ فیصلے کریں کہ ادھر دیں کے نہ دیں several plausible alternatives مختلف متبادل راستوں کی کوشش کیجئے یہ نہیں کہ ایک چیز جو آئی سارے options پہ غور کریں سب پہ کریں time constraint اب issue یہ ہوتا ہے کہ بعض فیصلے آپ کو بڑی جلدی کرنے پڑتے چلو یہ دیکھ لو کہ اگر نقصان ہوا تو کتنا بڑا ہوگا اگر تو چھوٹا آئے تو چلو جلدی کر لیں لیکن اگر بہت بڑا مسئلہ آرہ دیں لمبا ایک سیکنڈ میں نہ کریں بہت جلدی کا جب time بہت کم ہے جیسے مثال کے طور پر جیسے آگ آگئی ہے جس building میں تو پھر اس کے لئے کوئی لمبی چوڑی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بڑی سمپل کام ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر بس اس building سے نکلا ہے جو بھی آپ کے لئے ممکن اور رست بس پکڑ لیں بہت important ہے کوئی مثال کے طور پر آپ کوئی ایسا document ہے کہ جو آپ کے لئے بہت important ہے اور آپ کے بالکل آس پاس آس بس وہ پکڑ لیں بھاگ جائے اتنا ہی اور اگر اتنا important نہیں تو اس اس کو بھی آگ لگ جائے کوئی بات کیا عرض ہوتا کوئی بات نہیں وہ document پھر بن جائے اس میں کیا یہ کر ہے یہ انہی حالتوں میں ہے جو امرجنسی کی حالت پھر directive style آپ کا ہونا چاہیئے low tolerance for ambiguity and seek rationality کہ اجلت میں غلط فیصلے ایسے ہو جاتے کہ tolerance نہیں آپ اتنی صبر نہیں ہے کہ آپ لنبے time لگا کے decision لیں تو پھر ہوتا کیا کہ بہت سی ambiguity بلکل جو چیز clear نہیں ہوتی وہ وہ وہاں سے کوئی issue آ جاتا پہلے اگر آپ تھوٹا time لگا رہے ہوں گے تو پھر آپ کی ambiguity ٹھیک ہو جائے گی جیسے میں نے مثال دی کہ ایسے cases جو پہلے ہوئے ہوئے تو اس کے لئے آپ کو انٹرنیٹ میں بھی مل جاتی analytic style greater tolerance for ambiguity that do directive decision makers یہ وہی بات ہے جیسے investment کی مثال دی تو آپ دیکھ لیں اس company کے پوری reports اور اسی طرح ان کے auditors نے اس کو بھی پڑھ لیں پھر یہ بھی دیکھ لیجی کہ جنا ان کے جو credit analyst ہیں انہوں نے جیسے آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی تو آپ اتنا analysis کرتے ہیں آپ دیکھیں ایک یہ آئیڈیا آیا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ زلزلہ آجائے تو پھر تو میرا گھر جو ٹوٹ جائے گا تو اس کے لیے یہ اگر آپ پہلے ہی سوچ رہے ہوں تو پھر آپ ایک decision اچھا کر لیتے کہ آپ construction کی quality اور improvement کے ساتھ کر لیتے تاکہ زلزلہ آ بھی جائے تو یہ کوئی نقصان نہیں ہوگا ایک مثال کے طور پر میں نے کمپنی میں یہ دیکھا کہ ان کا بہت بڑا warehouse ہے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ ایک پورا رسک assessment کریں ماری کمپنی میں کیا کیا issues آ سکتے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے ان کا warehouse دیکھا تو بہت بڑا ہے اور اس کے لیے کئی crore real میں کہہ لیں یا dollars میں کہہ لیں اتنی بڑی inventory تھی میں نے ان کو کہا سر آپ کے weakness یہ نظر آئی ہے کہ warehouse میں سب کچھ ہی جگہ پہ ہے اور اگر خدا نہ خاص تھا کوئی یہاں پہ سلاب آ جائے یا اگر کوئی بہت rare ہوتا ہے لیکن آپ کو نقصان بہت بڑا ہوگا لیکن اب یہ بتاؤ کہ اس کا solution کیا ہے من کا solution یہ کہ آپ warehouse کو کئی مختلف locations میں بنا لیں پھر تو چلو پھر بھی آپ کوئی آٹھ نو warehouses بچے ہوں گے تو چلو آپ کو نقصان کم ہوگا کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بلکل صحیح کر لیں اور پھر انہوں نے یہ خود کیا اپنے warehouses مختلف ان کی کئی الگ الگ ان کی deviance دیں اور ایک الگ الگ بنا لیا تو اتفاق سے ہوا یہ کہ اس کے کچھ ماہ بعد ہی رس کا آگیا جو میں نے مشورہ دیا تھا انہیں ان میں سے ایک warehouse پہ سلاب آگیا پھر انہوں کا اندازہ ہوا کہ یہ جو رسی ان میکنگ کا جو ایک مشورہ میں نے عرض کیا تھا اس کمپنی میں تو آبی گیا واقعی کام کی چیز ہے پھر انہوں نے آئندہ احتیاط کی اور پھر میں انہوں میں مزید بتایا کہ آپ نے یہ جو آپ نے الگ برائے ہیں اس میں ایک جو ہے نا آپ کا وہ اس جگہ پہ ہے کہ زمین کے بلکل ٹاپ پہ نہیں ہے بلکہ بلکل وادی کے اندر ہے تو آپ سلاب آیا تو ادھر ہی آئے گا اور آپ کے سب سے مہنگی چیزیں یہاں پڑی ہیں جو آئے ہوں گی تو پھلیز اس کو ذرا سی اونچی جگہ کر لیں انہوں نے کیا پھر یہ دیکھ ایک اگزیمپل اسی سے آتے ہیں معاملہ اب آئیے ٹرائنگل آف سکسس کہ کس چیز میں کامیابی ہوتی ہے کہ جب آپ صحیح لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایٹیٹیوڈز آپ کے رویہ کیسے آجاتے ہیں آپ کی نالیج کا کیا کام ہوتا اور سکل آپ کی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ایٹیٹیوڈز سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیلف موٹیویشن خود آپ موٹیویشن ہو کہ آپ یہ کرنا جائیں سیلف کونفیڈنس خود آپ میں اتنی کونفیڈنس ہو کہ اگر نقصان بھی ہوا تو میں برداشت کر لوں گا انٹیگریٹی آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ ایتھیکلی اچھے ہوں اونسٹ ہوں آپ سی لیے اونسٹ ہونا اور سچ سمجھنے اور بولنے والے آپ ہوں آپ اپٹیمائزیشن کہ آپ وہ ہی کریں اپٹیمائز کا مطلب کہ جو سب سے بہتر حال آرہا ہے تو وہ کریں پھر کو آپ پر اور لوگ جن جن جو بھی آپ کے پارٹنر ہوں گے ان سب سے آپ وہ لے اور سب مل کے ہی دیس ہی لے ایک آدمی کر لے گا تو غلطی کے چانس زیادہ ہوتے ہیں ان تو سی ازم کہ آپ جذبہ بھی ہو نا کہ آپ کرنا چاہ رہے ہو یا تو بھی کریں کمیٹ میٹ بھی ہو جس طرح آپ یہ مل جول کے سب کر رہے تو سب ایک دوسرے کے ساتھ مخلص بھی ہو نالج میں آپ کو ضرور رہی چی بیس سکتے ہیں انفرمیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اب انفرمیشن ایج میں انٹرنیٹ سے لے سکتے ہیں فیکٹس کہ کیا کیا حقائق آ سکتے ہیں فگرز وہ بھی اگر آپ کو مل جائیں جیسے میں نے کہا فینینچل سٹیٹمنٹ میں مل جاتے ہیں وہ لے لیں پھر آپ پوری تفصیل سے لکھ لیں سمجھ بھی لیں سائنس کو بھی پڑھ لیں تو تب لے جا کے آپ کا اڈیسیئن بہتر ہوتا ہے آپ تو کہیں گا کہ جناب آپ کا یہ اڈیسیئن میکنگ بڑا مشکل کام مشکل ہے لیکن اتنا بھی مشکل نہیں یہ کچھ دنوں کچھ ہفتوں کے اندر ہو جاتا اگر بڑا چھوٹا ہے تو چلو ایک دن میں ہو جاتا ہے گول سیٹنگ آپ کا مقصد کیا ہے ٹائم مینجمنٹ ضرور استعمال کریں ٹائم کو استعمال کریں ریزنی کوئی وجہ اس کو ضرور غور کریں کمیونی کشن یہ ضرور کریں آپ اپنے کولیگز اور دوست اور جو آپ کے پارٹنرز ہیں ان سے کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا نالج بڑھ جائے انٹر پرسنل سکلز یہ اچھے ہونی چاہیے نا تکہ کہ آپ اچھی طرح ایک دوسرے سے explain بھی کر سکیں اور سن بھی سکیں یہ ہے تو دیکھئے کہ آپ کیا فائدہ ہے بھی اس ٹائم کہ آپ اپنی پرسنیلیٹی کا انیلیسس کر رہے ہیں تو سوچ لیجئے کہ کون سی صلائیت آپ میں اچھی ہیں فیصلہ کرنے میں کچھ مسئلے بھی آتے ہیں وہ آپ کو پہلے معلوم ہو جانا چاہیے کیونکہ دسیئن آسان نہیں ہوتا خاص طور پہ مسئلہ آتا پرفارمنس ایویویشن آپ یہ ضرور کر لیا کریں کہ اگر یہ معاملہ ہم ایسے کر لیں گے تو اس کا یہ امید ہے کہ یہ فائدہ ہوگا یہ ہو تو یہ ہوگا ہر ایک بھی غور کریں reward system ایک وقائدہ system ہونا چاہیے تاکہ decision making کے لئے بھی ایسے software بن گئے کہ آپ اس option میں کرو تو یہ ہوگا ایک simple ہی کرنا ہے تو آپ excel میں کر لیں جس میں calculations بھی کر سکتے اور words بھی آپ کو الفاظ بھی لکھ سکتے وہ محول جذباتی آگئے ایک مرد کو اور ایک خاتون کو اور ویٹ کے نکاح کر ویٹ اس کے بعد پتا چلا کہ دونوں کا مزاج ہی ایک دوسرے سے مختلف ہے تو اس کے بعد ہوگا یہی کہ دونوں ہی لڑیں جگڑیں گے اچھا لڑیں جگڑیں تک تو چل جائے معاملہ نہیں پھر اس کے مشورہ کر لوں گا پہلے ہی انیلیسز کر لیا کریں believe in the ability of people to solve problems but it may make something wrong یہ یاد رکھیے گا کہ فیصلہ جو بھی انسان کرتا یا کئی گروپ کوئی پارٹنر جے کٹھے ملکہ بھی کر رہے تب ہی غلطی ہو سکتی ہے تو اس لئے اس کے جو نقصان آتا اس کو پہلے ہی سمجھ لیں اور اس کو پھر برداشت کریں یہ بہت ہے کہ جیسے میں نے مثال دیتی زلزلے کی تو بھی آپ نے اپنا گھر تو بنا لیا اس کی quality بھی اچھی کر لی تو پھر اتنا برداشت کر لی جائے گا کہ خدا نہ خاصتہ زلزلہ اتنا بڑا آئے کہ پھر بھی آپ گھر ٹوٹ جائے گا تو برداشت کر رہے پھر اس کے لی پہلے ہوں گے تو فائدہ ہی ہوگا کہ خدا خاصتہ ایسا ہو گیا تو آپ اتنا دکھ نہیں آئے گا ورنہ آپ ایکسپٹ کر رہے ہو کہ جنب ہر چیز اچھی رہے گی اور پھر ہو گا انفرمیشن ضرور لیں ورنہ انفرمیشن پوری نہیں ہوگی تو پھر غلطی ہوگی برین سٹارمنگ ضرور کریں ایمپاور ورڈ یور ٹیم آپ ایک ٹیم کے ساتھ کام کر رہے تو ان کو بھی اتنی طاقت دیں کہ وہ آپ سے بات تو کر سکے اپنا ایشو تو بتا سکے برین سٹارمنگ کے وہی ٹکنیک ہے جو میں نے بھی اسی لیکچر کے شروع میں questions آپ کے سامنے عرص کیا تھے تو وہ برین سٹارمنگ ہے لیکن میرا یہ practical مشور ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اور وہاں برین سٹارمنگ نہیں ہوتی پھر ہر کوئی اپنی اپنی شائری وہ کر رہا ہوتا اس کا ایک لطیفہ ہے کہ ایک صاحب بھاگے جا رہے ہیں دوسرے ان کو پکڑنے کے لئے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو اب وہ کابو نہیں آئے نکل رہے اور اب دوسرے نے پوچھا بھائی معاملہ کیا تھا کوئی چوری ہوئی ہے کہتے نہیں جی معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی شائر ہے میں بھی شائر ہوں وہ اپنی شائری مجھے سنا بیٹھا میری سون نہیں رہا تو بھی یہ پھر ہو جاتے ہے تو برین سٹارمنگ میں یہ ایک ایشو آتا ہے اس لئے چاند لوگوں میں برین سٹارمنگ اچھی ہوتی ہے کچھ دو چار پانچ آدمی ہو جائیں امپورٹنٹ چیز ہے اچھے طریقے سے ایتھکس کیا ہے یہ بلکل ہر لیکچر کے اینڈ میں ارس کرتا ہوتا ہوں کہ جنت کا رستہ یہ جنم کا یہ جو کرنا کرنے تو یہ یہ پوری ایتھکس کی ایک مختصر لسٹ ہے جس میں مزید آپ ایڈ کر لیں جس ہونے فراڈ کی نیت نہ کریں کوشش بھی نہ کریں کوئی غلطی ہو جائے تو فورا اس کو ٹھیک کریں اگلے سے مذہرت بھی کریں شیئر کولیکٹ انفرمیشن آپ کو اگر کچھ پتا ہے تو دوسروں سے شیئر کریں اسی طرح فائدہ ہوگا کہ اگلے کو کچھ پتا ہوگا وہ بھی اللہ تلق تو یہ important چیزیں decision making اب دیکھئے intuitive decision making ایک وجدان کے ساتھ بھی decision ہوتے ہیں وجدان کیا دین میں جو idea آتا نا پہلا یہ وہ ہے وجدان آپ سمجھتے یہ تو high uncertainty level کہ آپ کو کچھ پتا بھی نہیں صورت کیا اس میں لے پیزیڈنٹ آپ کو کچھ سامنے وہ محال بھی آپ کو معلوم نہیں ہے hard to predictable variable آپ کو بعد میں کیا امید آپ کو لگ رہی ہے وہ بھی پتا نہیں ہے limited facts ہیں آپ کی information صحیح نہیں ہے پوری نہیں ہے آپ کو صحیح پتا نہیں ہے unclear sense of direction آپ کو صحیح direction کا نہیں پتا کدھر جانا analytical data of little use تو پھر analytical آپ کو اگر information بھی نہیں مل رہی several plausible alternatives اگر کئی options آپ کو مل رہی ہیں تو ایک اتنے زیادہ آ جائیں تو تب بھی issue ہوتا ہے کہ آپ وہ decision اس میں بھی غلط ہو سکتا ہے time constraint کہ time کی limit بھی ہوتی ہے جلدی فیصلہ بھی کرنا ہو تو types of managerial decision تو عام طور پر کئی companies میں یا کئی party میں لوگ جب مل کے decision لیتے ہیں تو پھر programmed authority matrix ہوتا ہے اور ہونا چاہیے authority matrix کیا ہوتا ہے کہ جنہ فنا آدمی کو اتنی authority ہے کہ وہ اس حد تک یہ فیصلہ کر سکتا ہے یہ چاہے numbers میں ہو سکتا ہے یا nature کے لئے حاصل بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کہ جنا آپ یہ آپ کا sales manager ہے نا وہ price کے این مطابق وہ sale کرنے کی ان authority حاصل ہے لیکن credit کی نہیں یہ لکھو تو پھر اگلا غلط ترکت نہیں کرتا اچھا اور اگر انہوں نے کچھ ڈسکاؤنٹ دینا ان صاحب نے تو اس کے لئے بھی limit ہو کہ 5% ڈسکاؤنٹ وہ دے سکتے ان سے زیادہ نہیں تو اتنا ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ decision صحیح آنے لگ نون programmed جو چیز نہ ہو تو اس کو بھی کم کہ جناب ہم یہ credit sale ایسے کریں یا میں اس cash sale پہ کروں یا آپ کی strategy ہوگی اور پھر ایک practical procedure ہونا چاہیے اس چیز کو اس اس طریقے سے ہونا چاہیے top down versus workers empowered یہ بھی ہوتا ہے کہ top down کا approach ہوتی ہے کہ top سے ہر چیز approved ہوتی ہے ورنہ نہیں ہو جاتی تیسری workers کو بھی آپ کچھ empowered دیں ایک limit تک دیں زیادہ نہ دیں لیکن اتنی دیں کہ اگلے کی motivation خراب نہ یہ سارے factors ہیں جس کو آپ نے دیکھ ہے اچھا اب آئیے ایک بہت پرانے ایک scholar مسلو نے ایک motivation model بیان کیا تھا اس کی detail میں آپ سامنے عرص کر دیتا ہوں 1943 میں ایک یہ ریسرچ کی تھی تو وہ آپ سامنے عرص کر دیتا ہوں realization of a person's potential self fulfillment seeking personal growth and peak experiences ہر آدمی کی خواہش ہوتی نا کہ ہماری motivation آئیم ٹاپ پہ آ جائے اب یہ دیکھئے کہ انہوں نے یہ چیزیں جس میں motivation آتی ہے پہلی چیز نیچے سے دیکھئے آپ کا physiological needs یعنی جسمانی ضرورت ہیں جسمانی ضرورت کیا بھوک ہے بھوک تو آ جاتی ہے تو اس میں آپ کو کوئی لمبا ڈس ہی نہیں نہیں کرنا ہوتا بلکہ جو بھی کھانا ملے اب لے لیتے ہوتے ہیں پیاس آگر آ جائے تو آپ پھورن پانی پی لیتے ہیں یہ پہلی motivation ہوتی پھر دوسری motivation انسان میں آتی ہے safety needs ہر آدمی اپنے آپ کو safety چاہتا ہے safety کے لیے پھر انسان یہ decision لیتے ہیں کہ جیسے تب ہی آپ اپنے گھر پہ lock اس لئے آپ لگاتے ہیں اس لئے آپ گاڑی میں بھی lock لگاتے ہیں اس کی safety کے لیے پھر آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ آج کل جیسے آپ نے لیپٹوپ کے اندر آپ کے ہاں password ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس لئے ہوتا ہے کہ آپ کی information secure رہے یہ ایک example ہے یہ بھی انسان میں آتی اچھا چوری کے لیے آپ گاڈ بھی آئر کر لگتے مثلا آپ کی society وہ یہ کر لیتی ہے اس نوعیت کا بھی معاملہ چلتا ہے یہ سب safety کے طریقے ہیں اب اگلا motivation انسان کو آ سکتی ہے belonging and love needs ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ رہے اور ان لوگوں کے ساتھ رہے جن سے محبت آتی ہے آپ کی family بھی ایسی ہو بچے بھی ایسے ہی ہو آپ کے دوست بھی ایسے ہو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے تو یہ motivation ہوتی اسی پہ آدمی کام کرتا ہے ایکشن میں آتا ہے اس کے بعد esteem یہ سب سے important سٹیپ آتا ہے esteem کا مطلب ہے کہ آپ کی عزت و عصمت کو بہت آلہ درجے پہ رکھنا یہ خواہش ہوتی انسان یہ آپ کا بہت important پھر اب اس کے لئے پھر آدمی کیا کرتا ہے growing needs اپنی صلاحیتوں کو develop کرتا اب اگلے کیا ہے یہ آپ کی motives یعنی آپ کا مقصد ہے وہ یہی ہے جو آپ کے چاہ رہے لیکن اب آپ کیا کرتے ہیں cognitive need ہوتی ہے کہ آپ جو سمجھ نہ چاہ رہے ہوں یہ کیا ہے پھر آپ اس کے بعد aesthetic need ہر انسان میں جمالیاتی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا گھر جو ہے نا وہ ایسا خوبصورت ہو گاڑی ہوتا ایسا ایسا ہو اس کے یہ function ہو laptop ہوتا ہو کپڑے ہوتا ہے یہ ہر انسان میں یہ چیز ہے پھر self actualization یہ اصل میں فائنل result آتا ہے جس میں جو مقصد حاصل کرنا چاہ رہے وہ مل جاتا ہے اور پھر trans dense اس کے بعد یہ ہوگا آپ کی مشاق کامیابی اور اللہ تعالی نے بتائیے کہ جو unlimited کامیابی حاصل کرنی ہے تو آخرت میں ہونی اس دنیا میں کبھی ہو جاتی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی لیکن بہرحال انسان کے motives یہ ہیں اسی basis کیسے ہم اپنے آپ کو improve کر سکتے ہو ہیں اب ہی تک ہماری decision making کی بات چل رہی تھی تو motivation کی جس ایک basic عرض کر دی لیکن اب تفصیل سے اگلے lecture میں ہم اسے cover کرتے ہیں تو اب یہ دیکھئے کہ جنت میں جانا ہے تو وہ رست ہے جنت میں جانا جو بھی option پسند ہے وہ آپ کی مرضی decision آپ نے لی جو بھی سوال ہے بلا تکلف آپ ایمیل کر دیجئے جزا کر لو خیر محسن جزا